السلام علیکم بیوالز میں ہوں صدام حسین امفل سکولر اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ کسٹنز جو کہ اس پی ایس تی نے ابھی سکسٹین فیبروری سے لے کے ٹوٹی ایٹ فیبروری تک جو وائیواز میں جو بھی کسٹنز پوچھے تھے جنرل کسٹنز جو پوچھے تھے وہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اور اس کے علاوہ زورجیوں سے جو کسٹن پوچھے گئے وہ بھی اور جو انگلیش میں سے جو بھی کسٹن پوچھے گئے وہ سارے آج کے اس ٹوپک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ یوٹیوب پر بھی دیکھیں اس طرح کی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی جس کے اندر جو بھی اس پی ایس تی کے وائیواز کے اندر جو بھی کسٹن پوچھے گئے وہ آپ کے ساتھ کوئی بھی یوٹیوب پر جویں اسنی لئے ابھی دکھ شیئر نہیں کیے تو یہ میری جو فورس ویڈیو ہے جو آپ کے ساتھ یہ جو شیئر کر رہا ہوں ہم آپ سے ان لوگوں کے نام بھی شیئر کر لیتے ہیں جو کہ ابھی اس پی ایس تی کے وائیواز کے اندر جنہوں جو ہے یہ و وائیواز دیا تھا اور انہوں سے ہی ہم نے یہ کوئسٹن جو ہے وہ پوچھے ہیں کہ بھائی یہ جو اس پی ایسی میں آپ سے کیا پوچھا گیا تو جن لوگوں سے جنہوں نے ابھی یہ اس پی ایسی کا وائیواز کلیر کیا تھا پاس کیا تھا ان دوستوں کے جو میں نام بھی آپ کو بتاؤں گا جنہوں سے میں نے یہ سارے کوئسٹن پوچھے ہیں یہ لسٹ ہمارے پاس موجود ہے جس میں تھرڈ نمبر پر نام موجود ہے جعفر حسین اس نے اس پی ایسی کا ابھی جو وائیواز پاس کیا تھا اور اس سے جو ہے یہ سارے جو کوئسٹن جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اس سے پوچھے تھے اور اس کے علاوہ مرتضی بھائی جو تھے وہ بھی انہوں نے بھی وائیواز دیا تھا اس سے پوچھے تھے ہم نے کوئسٹن اور مرتضی بھائی کے علاوہ جو ہے عابد بھائی اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کچھ دوست تھے جنہوں سے ہم نے پوچھا تھا اور کچھ یہاں پہ جنہوں نے پاس بھی کیا ہے انہوں کے بھی نام ہے کچھ انہیں جو ہے پاس نہیں کیا تھا تو جو کچھ جو جنہوں نے پاس کیے تھے اس میں جو ہے ایک ہماری جو ہے وہ ایک دوسری بھی کلاس میٹ ہے جس کا نام ہے فاروا امی فاروا تو اس میں بھی جو ہے یہ سپی سی کے اندر جو بھی اس سے وائوہ کے اندر پوچھے گئے تھے وہ بھی وائوہ کی کسیٹن جو ہے ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو محطاب تھا اس میں بھی ابھی سپی سی کا وائوہ کلیر کیا تھا اس سے بھی ہم نے کوشٹن پوچھیں وہ بھی ابھی ہم شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ایک دوست تھا جس کا نام تھا محسن اس نے بھی سپی ایسی کا جو ہے وہ ابھی وائیوہ دیا تھا اس سے بھی ہم نے کوشٹن پوچھیں تو یہ سارے کوشٹن جو سولہ سے لے کے اٹھائیس تک جو ہے نا فیبروری تک جو کوشٹن ہوئے تھے اور ان میں جو وائیوہ میں پوچھا گئے تو وہ سارے کوشٹن جو ہے وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلا اپنی اپنی ایڈوکیشن بتانی ہے کہ آپ نے جو ہے کہاں سے پڑھا کسی انورسری سے پڑھا کیا پڑھا ہے ایمفل ہے ایم ایسی ہے کیا بھی ہے وہ آپ کو انٹریڈیوز کریں گے آپ جب آپ نے آپ کو تو بتائیں گے اس کے بعد دوسرا جو کوششن ہے وہ آپ سے جو ابھی جو ہمارے جو کلیکس تھے جنہوں نے یہ وایوہ دیا تھا ان سے یہ کوششن ہوا تھا کہ what is the difference between dwarfism and gignetism تو ان کے دونوں کے درمیان جو ریفرنس ہے وہ بتانا تھا دوسرا کوششن جو اسپی ایسی کے وایوہ میں پوچھا گیا what is abnormal growth abnormal growth کیا ہے تیسرا کوششن جو پوچھا گیا اسپی ایسی کے وایوہ کے اندر what is molecular biology molecular biology کیا ہے اس کے بعد جو پوچھا گیا اسپی ایسی کے وایوہ کے اندر جو کوششن پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ what do you know about کیوبا یہ جنرل کوششن پوچھا گیا اور اس کے بعد یہ جو کوششن ہے what is the cause of inflation in Pakistan یہ بھی جنرل کوششن ہے جو کہ ابھی اسپی ایسی کے وایوہ میں پوچھا گیا تھا اور جو دوسرا کوششن پوچھا گیا ابھی اسپی ایسی کے وایوہ میں وہ یہ تھا کہ what is the role of gene in control mechanism کہ بھائی gene کا control mechanism میں کیا رول ہے اس کا function کیا ہے اس کے بارے میں یہ جنرل کے ٹاپک سے جو ہے ایک کوششن پوچھا گیا تھا اس کے بعد جو ہے ڈیمو بھی لی جاتی ہے آپ کو کسی بھی ٹاپک پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ڈیمو دو تو یہ ڈیمو جو دینی ہوتی ہے تقریباً آپ کو پانچ منٹ تک جو ہے وہ ڈیمو دینی ہوگی اور اس میں cross questioning بھی ہوگی آپ سے پوچھیں گے جو آپ جو ٹاپک سپوس کریں یہ ٹاپک جو ہے یہ اسپے وائیواز ہوا تھا اسپے جو ہے وہ ڈیمو ہوا تھا اور اس ٹاپک کا نام ہے endocytosis and it's stress یعنی اس کے یہ پینو سائٹوسیز endocytosis یہ سارے بتانے تھے اور ان کے جو ہے پھر ان کے اندر ہی جو ہے وہ question بھی کریں گے cross questioning بھی کریں گے تو یہ پانچ منٹ کا سیشن ہوتا ہے اس کے بعد جو اس پی ایسی کے بھائیواز میں پوچھا گیا تھا وہ یہ ڈیمو ہے پہلے چلو یہ ڈیمو اب بھی ہے جو ہے نا اس ٹاپک پہ بھی ڈیمو لیا گیا تھا ڈسکوائیڈل کلیویج یہ انٹر کے اندر جو بھائیلہ جی کا جو چپٹر ہے اس میں سے یہ جو ہے نا ایک question ہے اس کے اندر یہ سارا detail میں پوچھا گیا تھا کہ ڈسکوائیڈل کلیویج یہ کیا ہے اس کے بارے میں ڈیفائن کریں سے تو یہ اس میں جو ہے cross questioning بھی پھر رولو نہ کی تھی اس کے بعد جو پوچھا گیا question اس پی ایسی وائیوہ کے اندر وہ یہ تھا کہ differentiate between endocrine system and nervous system کہ بھائی endocrine and nervous system میں difference کیا ہے اس کے بعد جو question پوچھا گیا اس پی ایسی کے وائیوہ کے اندر وہ یہ تھا کہ differentiate between pulmonary and systematic circulation یہ heart کا جو ہے topic اسے جو ہے یہ question پوچھا گیا تھا آپ heart کا جو پڑھتے ہیں topic تو اس میں سے یہ question پوچھے گئے circulatory system types in animals یہ بھی اس پی ایسی وائیوہ کے اندر پوچھا گیا کہ یہ circulatory system جو ہوتے ہیں animals کے اندر ان کے کتنے types ہوتے ہیں دوسرا question یہ تھا اس پی ایسی کے وائیوہ کے اندر کہ what is the role of metabolism in heart beat in circulation یہ بڑا جو ہے question تھا اور بڑا تھوڑا tough بھی ہے conceptual question جو ہے وہ یہ ابھی وائیوہ کے اندر پوچھا گیا تھا دوسرا question جو پوچھا گیا why blood is considered as a connective tissue کہ بھائی ہم جو ہے دیکھیں blood کو جو ہے وہ connective tissue کہتے ہیں تو blood تو ایک fluid ہے کیوں جو ہے اسے connective tissue کہتے ہیں تو یہ proof کریں اس کا reason بتائیں یہ بھی جو ہے ابھی وائیوہ کے اندر جو ہے وہ اس پی ایسی کے وائیوہ کے اندر جو ہے پوچھا گیا تھا اس کے بعد جو اس پی ایسی کے وائیوہ میں پوچھا گیا تھا question وہ یہ تھا what is the composition of plasma plasma membrane آپ نے first year میں پڑھا ہوگا مگر detail میں یہ جو ہے molecular biology کے بک کے اندر اس کے بارے میں لکھائے گیا composition جو ہے اس کی کیا ہے plasma دوسرا question جو اس پی ایسی کے وائیوہ کے اندر پوچھا گیا وہ یہ تھا what is the pacemaker یہ بھی heart سے ہی جو ہے related جو ہے question ہے heart کے اندر جو ہے یہ question پوچھا گیا ہے pacemaker کیا ہے جو دوسرا question پوچھا گیا اس پی ایسی وائیوہ کے اندر وہ یہ تھا what is the penance zola یہ general question ہے penance zola جو ہے یہ جوگرافی سے لیا گیا ہے question ٹھیک ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے اس کے بعد جو ہوئی وہ ڈیمو ہوئی تھی اور جس ٹوپک پہ ڈیمو لی گئی تھی وہ تھا digestive system اور digestive system جو ہے وہ سارا انس کو پانچ منٹ میں جو ہے وہ define کرنا تھا کہ digestive system جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کتنے آرگن ہوتے ہیں اور کون کون سے انہارگن کے فنکشن ہیں کیا ہرمون سیکریٹ کرتے ہیں اور کہاں سے جو ہے وہ blood کے اندر کھانا آفزار ہوتا ہے یہ سارے چیتیں digestive system کے اندر بتانی تھی اور اس میں سے ہی وہ questioning بھی کر رہے تھے کہ بھائی اسیمار انٹسٹن کی ٹائپ کتنے ہیں ان کے فنکشن کیا ہیں اس طرح سے وہ cross questioning بھی کریں گے آپ کے ڈیمو پر دوسرا question جو پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ defined endocrine system endocrine system کو جو ہے وہ define کریں ڈیٹیل میں دوسرا question جو پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ capital name of Libya لیبیا کا جو ہے وہ capital name کیا ہے یہ ہمارا ایک اسلامی country ہے جس کا جو ہے capital name جو ہے وہ بھی پوچھا گیا تھا دوسرا question جو پوچھا گیا largest river of Balochistan جو ہے وہ بتائیں کہ بھائی ہمارے Balochistan کے اندر ساتھ سے بڑا river کونسا ہے یہ general question تھا اب یہ بھی general question ہے کہ name the president of Turkey تو طیب عبدالغان جو ہے وہ president ہیں ہمارے جو ہے ترکی کے president ہیں ان کا نام پوچھا گیا تھا کہ بھائی ان کے جو ترکی کے جو president ہیں ان کا نام باتا ہے دوسرا جو general question پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ in which continent Tunisia is present کہ کونسے continent کے اندر Tunisia جو ہے وہ موجود ہے اس کے بعد جو question پوچھا گیا تھا یہ بھی general question ہے کہ ابھی ارد کو ایک جو ہے وہ کونسی country کے اندر جو ہے وہ آیا تھا تو وہ یہ ترکی کے اندر آیا تھا اس کے بعد جو ہے کچھ آپ کے اسلامک جو ہے سبجیکٹ اس سے بھی question پوچھے جائیں گے مگر جو مجھے کچھ ملے تھے question تو وہ یہ تھا ایک question کہ جنگ احد کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے ایک جو میرا جو کلیک تھا جس نے وائی واز میں پوچھا گیا کہ بھائی جنگ احد جو ہے وہ کب ہوئی تھی اس کے بارے میں جو انہوں نے پوچھا تھا تو ہمیں دیکھیں نا جنرل چیزیں بھی پڑھنی ہے 20% تو اس میں سے وائی واز ہوتا ہے انگلیش بھی پڑھنی ہوتی ہے ہمیں main focus جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے سبجیکٹ میں کرنا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تو idea ہو کیا ہوگا کہ ہمارے جو اس پی اسی کے وائی واز ہوتے ہیں یہ کوئی بڑے مشکل نہیں ہوتے اور ہمیں بس یہ fear رہتا ہے کہ بھائی اس پی اسی کا وائی واز جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے بس وہاں پہ لوگ بس جو ہے پسہ نہیں کہ آپ پوچھیں گے یہ باتیں سوچنا چھوڑ دیں اب آپ نے masters کی ہے اب mature ہو یہ باتیں سوچنا ہی چھوڑ دوں باقی کچھ نہیں ہے ابھی جو ہے جو بھی جو دیکھ رہے ہیں وائی واز کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تین teacher بیٹھتے ہیں اور وہ جو ہے ایک جنرل question کوئی اسلامیات سے کرے گا انگلیش سے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک سبجیکٹ سپیشلس ہوتا ہے جو وائی واز کرے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور ایک اور ہنٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جو ہے نا جب بھی وائی واز میں جب ہوتے ہیں اس پی ای سی کے تو آپ وائی واز جب سے شروع ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ چلے جائیں جو بھی وائی واز جو ہے وہ دیکھ کے باہر آتا ہے آپ اس سے ڈسکس کریں کہ بھائی کیا پوچھا کیا سوال آتا ہے تو اس سے بھی باپ کا جو ہے نا وہ بہت آئیڈیا جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا اس سے بھی آپ جو ہے وائی واز جو ہے وہ اپنا کلیئر کر سکتے ہیں ویسے تو میں نے بھی آپ کو جو آئیڈیا جو دیئے ہیں یہ ویسے یوٹیوب پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو وہ یہاں پہ یوٹیوب پہ کوئی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں ہے جس کے اندر بتایا جائے کہ بھائی جو ہمارے جو پاسٹ کے جو اچھ پی اچی ہوئے ہیں وائی واز اس کے اندر کیا پوچھا گیا یہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں ڈیفائن کیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ شیئر کروں جو میرے جونئرز ہیں تاکہ ان کو جو ہے ایک فیئر جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے کہ بھائی اس پی اچی کے اندر جو ہے کیا پوچھیں گے کیا ہو آئے گا یہ ساری جیزیں جو ہے ان کی کلیئر ہو جائے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا